الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام ویلی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم حضور پرنور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ سے پیشے رہ جانے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا نے اردہ کیا کہ ایک شخص کو جماعت کروانے کا حکم دوں پھر جو لوگ نماز جمعہ سے پیشے رہ جاتے ہیں ان کے گھروں کو ان کے ساتھ جلا دوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز جمعہ شوڑنے سے باز رہیں یعنی جمعہ جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں ان کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز جمعہ شوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ عز و جل ان کے دلوں پر مغر کر دے گا پھر وہ غافلوں سے ہو جائیں گے جو لوگ نماز جمعہ نہیں پڑھتے حضور نے فرمایا ان سے کہیے کہ وہ جمعہ پڑھے اگر جمعہ نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ لوگ گافلوں سے ہو جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین جمع سستی کی سبب شور دے گا اللہ عز وجل اس کے دل پر مہر لگا دے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا ام المؤمنین سیدنا حفظہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کر دی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ جمع کے لئے جانا ہر بالک پر واجب ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز جمع پڑھنے کی توفیق تاہ فرمائے جو لوگ چینل پر نہیں ہیں انہوں سے بزارے شیخ امار چلپ کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں